بسم الله الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ i hope you are enjoying your life with good health and ھیماان let's start our english language book with the chapter number 2 Alice in the wonderland and come on exercise i hope کہ آپ کو جو lesson ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہے میں پڑھا چکی ہوں آپ کی طرف سے کوئی questions نہیں پہنچے ہیں مجھے لیے تک کبھی تک تمجھے اس بات کی شورٹی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا اب آج ہم اس کی exercise دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ جو سارا کچھ ہے میں پھر سے ریمائنڈ آپ کو کرواتی جاؤں کہ آپ کو ایکزامز میں یہ آئے گا تو آپ نے اس کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ ہمارے پاس پیج نمبر 23 پہ ورڈ بینک ہے ورڈ بینک میں آپ دیکھیں ورڈ میننگ سب سے پہلے دیئے گئے ہیں میننگ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہی تھی لیکن یہ جو میننگ ہیں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپوزٹس ہیں آپ یہ یاد رکھیں یہ جو ورڈ میننگ ہوتے ہیں یہ سنونیمز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سیم میننگ ہو رہا ہوتا ہے اور اپوزٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹونیم بھی کہلاتے ہیں اچھا اس کے بعد انڈسٹینڈ بیٹر یہاں پہ کچھ کوسٹنز ہیں جن کے آنسرز آپ کو جون نوٹس میں پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے جون نوٹس حاصل نہیں کیے تو اسے فوراں سے سکول سے لے جائیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ جولائی میں آپ کے ایکزامز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ چوز دا کریکٹ آفشن پوٹا ٹک مارک ہونی اس کو میں یہی بتاؤں گی اس کو میں باقاعدہ سول کر کے نہیں دوں گی آپ کو کیونکہ یہ آپ نے میرے ساتھ سال سول کرنا ہے تو دیکھیں ایلیس لائک بکس ویٹ ایلیس کو کون سے کتابیں اچھی لگتی تھیں پکچرز اینڈ کنوزیشنز کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا کہ ایلیس کی بہن جو تھی وہ کتاب پڑھی تو اس میں نہ تو پکچر تھی نہ کنوزیشن اس لئے وہ بور رہی تھی تو ہمارا ای اپشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا پکچرز اینڈ کنوزیشنز کے ساتھ اس کو کتابی اچھی لگتی تھی تو کیپ ہر سیف بیزی ایلیس تھوٹ آف اچھا ایلیس نے کیا سوچا تھا خود کو بیزی کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا میکنگ ڈیزی چینز ویری گوڈ اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈیزی چینز بنا لیتی ہے پھر تا ریبیڈ وز کیرنگ ریبیڈ کے پاس کیا تھا ہاتھ میں اچھے سے یاد کریں اس کے ہاتھ میں کیا تھا جس سے وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں آف کورس وہ ایک سمال وچ تھی جو کہ یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے پاس اپشن نمبر سی میں موجود ہے پھر وین ایلیس ٹرینگ دا کونٹینٹس آف بوٹل چھی بکیم جب آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ہال میں پہنچی تھی وہاں بوٹل پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا تھا ڈرنگ میں اس نے وہ پی لیتی تو وہ کیا ہوگئی تھی بڑی ہوگئی تھی تولر ہوگی تھی نائن فیٹ ٹال ہوگئی تھی ٹین انچیس ٹال ہوگئی تھی یا شی ریمینڈ دا سیم ہائٹ کیا اس کی سمی ہائٹ جو سیم ہی رہی تھی آپ کو پتہ وہ چھوٹی ہوگئی تھی ٹین انچیس ٹال میں یہ آپ کے پاس آپ کے پاس آجے گا آپ شکریہ چھیک ہے اس کے بعد ہے کہ who said the following words to whom and to whom کس نے یہ کہا اور کس کو کہا تو پہلے تھے نا please excuse me sir یہ آپ کو یاد ہوگا Alice نے کہا تھا ریبٹ کو جب وہ بہت بڑی ہو گئی تھی ریبٹ اسے دیکھ کے در کے بھاگ گیا تھا I wish I hadn't cried so much کاش پہ اتنا نار ہوئی ہوتی جب یہ Alice بہت بڑی ہو گئی تھی اس نے رونا شروع کیا تھا اور پھر وہ چھوٹی ہو گئی تو وہ رونے اس کے آنسوں کا پول بن گیا تھا اس میں وہ ڈوب رہی تھی پھر come with me I will show you the magic of the wonderland میرے ساتھ آئے میں آپ کو wonderland کا magic دکھاؤں گی یہ ماوس magic دکھاؤں گا sorry یہ کس نے کہا تھا یہ جب ماوس نے پول میں سے Alice کو بچایا تھا تو ساتھ اس نے یہ الفاظ کہے تھے oh dear oh dear I am going to be late مجھے دیر ہو رہی ہے the disease is going to kill me شاوش یہ آپ اب تک پہن چکے ہوں گے I am sure about it یہ کس نے کہا تھا ریبٹ نے کہا تھا خود سے خود کلامی کرتے ہوئے اس کے بعد ہے make meaningful sentences with the following phrases یہ آپ کو phrases دے دی گئی ہیں neck deep یعنی گردن تک ڈوبا ہوا یا گردن تک گہرا away out باہر جانے کا رستہ in the distance فاصلے میں آپ نے ان کے in words کے کیا کرنے ہیں sentences بنانے اور یہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کسی سے help ضرور لے سکتے ہیں لیکن بنانے آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد think and answer ہے یہ بھی آپ نے خود solve کرنا ہے the story is unfinished تکیں یہ story آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا کوئی end نہیں کیا آپ نے اس کی ending جو ہے وہ آپ نے خود سے کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے کہ where Alice finds something unusual جہاں Alice کو کچھ غیر معمولی مل جائے ٹھیک ہے یعنی یہ wonderland ہے تو آپ نے آرکھ تک جو اپنی imaginary wonderlands بنائے ہوں گے اس میں Alice کو لے جائے ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے اس کے ending کر دیں اور آپ نے ہرکیز اس میں گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کی انگلیش خراب ہوگی ہے یہ وہ آپ نے ایک ending سوچ لینی ہے اور اس کو لکھنا شروع کرنا اور اس کے بعد آپ نے کسی بڑے کو دکھا کے اس کی کریکشن کروا لے نہیں ہے یہ آپ بلکل سمپل ورڈنگ یوز کریں دوزنٹ میٹر کہ آپ کی انگلیش کیسی جا رہی ہے ہم اس کو خود دیکھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے کرنا بائی سیلپ بھی ہے اس کے بعد ہے how would you describe Alice آپ Alice کو کیسے describe کریں گے سرکل تا اپروپیر ایڈجکٹیف گیون اندار ٹیکس بوکس بلو آپ نے ایڈجکٹیف بتانے ہیں جس سے آپ کو لگتا کہ کیا کیا لگتا آپ کو وہ کیا کیا تھی تو وہ آپ مٹک کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے word smith ہے آپ نے اس کو opposite سے ملانا ہے بیسے تو یہ پہلے آپ نے خود کر لینا ہے اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی پروائیڈ کر لوں گی وہاں سے دیکھیں آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے پھر hard and soft sounds یہاں دیکھیں listen and then speak aloud the following words یہاں دیکھیں یہ god game goal glass اوپر والے جو ہیں اس طرح سے پڑے گے اس کے بعد gentle gym angel danger engine یہاں پہ آپ نے دیکھا nudge یہاں آپ نے دیکھا کہ sound change ہو گیا ہے g ہی ہے لیکن اس کا ایک hard sound آرہا اور ایک soft sound آرہا notice how g is pronounced in these letters the letter g has two sounds اس کے دو sounds ہوتے ہیں ایک hard ہوتا ہے ایک soft ہوتا ہے if the letter after g is i e or y یعنی i e or y آرہا ہے کس کے بعد g کے بعد جیسے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ g کے بعد i آرہا ہے یہاں پہ g کے بعد e آرہا ہے یہاں پہ g کے بعد y آرہا ہے تو پھر کیا ہوگا g میں ایک soft sound جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا gentle gym angel یہاں soft sound آرہا اس کا if there is any other letter than after the g یعنی ان کے علاوہ اگر game goal ٹھیک ہے اور یہی procedure جو ہے یہی rule یہ letter c پہ 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 اس کے دو sound ایک ہ اور س ٹھیک ہے چی make five words with hard sound of c and five words with soft sound of c یہ آپ نے خود کرنا اس کے بات اس کے بات ہے so fix is a letter or a group of letters which is کر دیتا کیسے کریں گے اس کو دیکھیں fear آپ کے پاس noun ہے یہ base word ہے اس کے ساتھ آپ نے suffix لگا لیا full کا fearful یہ کیا کرے گا خوف زدہ کر دے گا fearless بغیر خوف کے کر دیکھیں آپ نیچے fix suffix لگایا اس کا meaning change ہوتا گیا اس طرح سے آپ پاس یہ دیے گئے ہیں اوپر آپ نے آپ کو suffix بھی دے دی گئے اس کو آپ نے خود لگانا ہے اور word بنا لیں اس کے بعد ڈکشنیر سے کنسلٹ کر کے اس کے meanings بھی دیکھنے ہیں ٹھیک ہے جی پھر بات آجاتے irregular nouns which do not become plural by adding s or e s یعنی آپ صرف s y s k e s k s k e s s e s e 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 mean e i e e and اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیچے آپ کو سنٹینسز دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو سنگلرز دے دیا گیا ان کے پلورلز جو ہیں وہ آپ نے فیل آؤٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈھولیے گا اور اس کو کیجئے گا اس میں سے کچھ تو آپ کو یہی سے مل جائیں گے کچھ آپ کو اپنے بڑوں سے ہیلپ لینی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے مسکلین فیمنائن ہیں یہاں پہ یہ جو آپ کو پتہ مسکلین فیمنائن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جنڈرز ہوتی ہیں فی میل جنڈر اور میل جنڈر آپ نے میل اور فی میل جنڈرز کو آپس میں میچ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک کی دے بھی دیگی ہے پہلے اس کے سی ساپ سے یہ نیچے بھی دیں گئے ہیں آپ نے اس کو میچ کر لینا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی ہے آپ کو ہی سی پر کوسعت نہیں لینے پڑے گی اس کے بعد ہے یہ سنٹینسز دیئے گئے ہیں اس میں جو مل جنڈرز حسز ہے میں اس کو لائن ناؤن یوز ہوا ہے اس کو فیمی نائن میں آپ نے چینج کرنا ہے یہ میں نے آپ کے لئے سولف کر دیا ہے لیکن پہلے آپ کو خود سے سولف کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اس کی کی ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گی ٹھیک ہے جی پھر آپ نے اس سے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے فیلن دے پلانکس و سوٹیبل ناؤن یہ آپ کو ناؤنز انہوں نے آپ کو دے دی ہوئی ہے کی دے دی ہوئی ہے اور ورڈز ہیں آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کو فیلپ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح مدرن اللہ ہے تو یہاں فادرن اللہ آجے گا ٹھیک ہے اس کو سولف کیجے گا خود سے اور کسی بڑے کو چیک کروالی جے گا اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کومن جنڈر ناؤن ہے یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس میں جو سرکل کرنے آپ نے جو کومن جنڈر ناؤن ہوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے ایک ڈائری انٹری آپ کو ملے گی اس میں سے آپ نے جو سرکل کرنا ہے کریکٹ آنسل کو ٹھیک ہے اسد اس اڈریسنگ ہیز فرینڈ ریلیٹیو ڈائری اچھا میں ڈائری آپ کو دے دیتی ہوں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے حساب سے اس کو فیلپ آپ نے خود کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس آجے گا لیٹس پیک کا ٹاپک اس کو بھی پڑھ کے آپ ختم کیجئے یہ آپ کے پاس آگیا ہوا ہے وہ Alice in the Wonderland کا اور یہ آپ کے پاس مزید کچھ چیزیں ہیں